السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزے سامین میں یوسف جمیل بن مولانا تاریخ جمیل آپ سے مقاتب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کو پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی ہے اور یہ محض اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی ہی رحمت ہے کسی بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ چھے برعظم میں یا تمام دنیا کے انسانوں میں مقبول ہو جائے اور اس کی بات تمام دنیا کے برعظم میں سنی جائے یہ محض اللہ کا احسان ہے اور جیسا کہ آپ سب اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان کسی بھی نویت سے کسی بھی اینگل سے کسی بھی ذاویے سے جب مقبول ہو جاتا ہے جو اس کے سننے والے ہیں جو اس کے جاہنے والے ہیں ان لوگوں کی اندر ہر وقت ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جس سے وہ محبت رکھتے ہیں جس سے وہ عقیدت رکھتے ہیں اس کے حالات سے آگاہ رہے ہیں اس کے حالات سے واقف رہے ہیں تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے لوگوں کی آگاہی کا یا لوگوں کو معلومات فرہم کرنے کا وہ سوشل میڈیا ہے کہ ہمیں جو بھی خبر سننے کو ملتی ہے یا جس خبر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے تو لوگ فوراں سوشل میڈیا سے جڑ جاتے ہیں اور خبر اور بات ہم تک پہنچ جاتی ہیں اس بات کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر طرح کی خبر گردش کرتی ہے اس میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے اور سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے تو سننے والے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے جس کی بنا پر اکثر اوقات لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں یہ ساری بات اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ آج سے دو یا تین دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا اور جس کو سوشل میڈیا پر خبر بنا کر پیش کیا گیا جب وہ خبر لوگوں تک پہنچی تو بہت زیادہ پریشانی کا ماحول بنا اور اسی طرح لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا اس خبر کے سننے کے بعد اور وہ خبر یہ تھی کہ کراچی کے ایک بھائی جن کا نام آزاد ہے جو پچھلے کئی برس سے آزاد جمیل سے جانے جاتی ہیں ان کا دو تین دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں سب سے پہلے تو ہم ان کے دعا گو ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بلکہ صرف ان کے لئے نہیں ہم ہر اس بندے کے لئے جو تکلیف میں مبتلا ہے جو کسی بھی حادثے کا دنیا کے کسی بھی کونے میں شکار ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب کو بھی جلدی صحت یاف فرمائے پچھلے کئی سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا تذبذب کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو منسوب کیا اپنے نام کے ساتھ جمیل کا اضافہ کیا اس کے بعد ایک تذبذب کی فضاء بن گی بہت سے لوگ ان کو مولانا صاحب کا بیٹا سمجھنے لگے اور ابھی بھی ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہی خبر مشہور ہوئی کہ مولانا کے بیٹے کو کچھ ہو گیا جس میں اکثریت کا خیال میری طرف گیا تو بہت زیادہ پریشانی کا محول بنا جیسا آپ جانتے ہیں انسان کی کئی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے فیملی ہوتی ہے پشتہ دار ہوتے ہیں ان میں ایک پریشانی کی جب سے بڑی لہر دوڑی بہت سارے عزیز و کارپ پریشان ہوئے بہت سارے ایسے تھے جو خود چل کر آئے اور آکے ملاقات کی ہو تاکہ ان کو تسلیح ہو جائے اور دوسرا عزیز کا یہ کہ مولانا کا ایک خلقہ احباب ہے پوری دنیا میں اچھے برعاظم میں ان لوگوں تک ایک خبر پہنچی تو انہوں نے بھی رابطہ کیا اور جس کو جو سورس ملا کنفرمیشن کا اس نے کنفرم کیا اب اس کے پیچھے محض ایک بڑے فروس سے کہنا پڑتا ہے یہ ایک چھوٹی خبر تھی جو سوشل میڈیا پر بڑی کی گئی بہت سارے پیجز نے بقاعدہ یہ نومینیٹ کیا کہ مولانا تاریخ جیمیل صاحب کے بیٹے آزاد جمیل یا کئیوں نے میرا نام بھی لکھ دیا کہ ان کے بیٹے یوسر جمیل کے ایکسیڈنٹ ہو حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو تکلیف کا باعث ہوتا ہے لیکن جب کسی کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو تو تکلیف پھر کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہ واقعہ ذریعہ بنا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ایسا کہ آپ جانتے ہیں تو پسلے کئی سال سے یہ آزاد بھائی جو ہیں ان کا معاملہ چل رہا ہے تو میں آج اس حادثے کے بات چکے بہت زیادہ تکلیف کا محول بنا اس لیے میں خود ایک دفعہ سب سامنے ان کے سامنے حاضر ہو کے اس بات کو واضح کر لوں کہ جو موصوف ہیں آزاد صاحب ان کا منعہ سے کوئی ایک ایسے انسان تو ہر انسان کا دوسرے سے ریلیشن ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن حمد کا بھائی ہے اس حسب سے تو ضرور ایک رشتہ بنتا ہے انسانیت کے ناتے سے لیکن جو اللہ نے اللہ ہی نے ایک قانون بنایا کہ آپ خونی رشتہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ یہ بیسے رشتہ داری ہوتی ہے تو جو موصوف ہیں آزاد بھائی ان کا منعہ سے ایک خونی رشتہ نہیں ہے ہمارے بھائی نہیں ہیں کوئی ہمارا ان سے خونی رشتہ نہیں ہے یا ایک تعلیمی سلسلے کا ایک رشتہ ہوتا ہے یہ دونوں رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ کہ وہ ہمارے کسی بھی ادارے سے موصوف نے نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ یہاں سے اپارے گی تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو وہ بھائی جو سوشل میڈیا خبر شائع کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہو پہلی بات تو یہ کہ خبر غلط شائع نہ کریں کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آپ کو پتا ہے کبھی بھی مدد نہیں ہوتی کبھی بھی نسرت نہیں ہوتی اور کبھی بھی انسان جھوٹ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا یہ جو بھائی ہیں ان کا نام آزاد ہے آزاد خان آزاد خان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پتھانکہ ہمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام آزاد جمیل نہیں ہے اور میں ویڈیا کی وساست سے ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ اس واضح 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 انہیں کیا ہے لیکن اگر وہ اس نام کو اپنے اصل نام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں جو کہ صرف آزاد ہے تو بہت مناسب ہوگا اس کی دیکھیں ایک وجہ ہے کہ دین جو ہے دین دین تو اس چیز کا نام ہے جس میں شک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی ابتدا کی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوَفِهِ کہ دین وہ بات ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو چونکہ پچھلے کئی سال سے ان کے نام کی وجہ سے ایک کنفیوجن پیدا ہو رہی ہے حتیٰ کہ ایسا بھی کئی جگہ ہوا کہ میں جانا ہوا سفر میں لوگوں سے ملا ہوا تو لوگوں نے مجھے آزاد کہنا شروع کر دیا تو ایک بلا وجہ کنفیوجن اور ایک تزبزب اور ایک شک کی فضاء پیدا ہوگی اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ دین تو نام ہی شک و شبہات سے پاک چیز کا ہے ان سے بھی کرس کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ نے ان کو یہ صلاحہ دی ہے تو وہ ضرور بات کریں لیکن اپنے نام وہی پیش کریں جو ان کا نام ہے جو ان کا نام ان کے والدین نے رکھا اس نام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں دوسرا ایک اور چیز میں ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نکل چلتی آ رہی ہے ہر انسان کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کو پسند داتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہوگا اس سے انکار نہیں ہے دیکھیں نکل آپ جیسی بھی کر لیں لیکن نکل ایک غیر فطری عمل ہے یہ غیر فطری کیسے ہے اس کی بڑی آسان دلیل موجود ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اصل کی تلاش میں ہوتا ہے ہم کبھی بھی بزار میں جا کے مارگریٹ میں جا کے نکلی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے ہم اصلی چیز کا مطالبہ کریں گے تو جو چیز غیر فطری ہوتی ہے اس کے نتائج میں دوام نہیں ہوتا اس کے نتائج میں تسلسل نہیں ہوتا یا اس کے نتائج مصبت مرتب نہیں ہوتا تو اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ دین سے ہے دنیا سے وہ اپنے آپ کے اپنی صلاحیتوں کو منوائے لیکن اگر اس میں اپنی ذات کو اپنی ذاتی صلاحیت کو بروے کار لائے جائے تو وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے اور فطری عمل ہمیشہ دائمی ہوتا ہے اور اس کے نتائج بہت اچھے ہوتی ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دوبارہ سے اس گزارش کے ساتھ کہ یہ ماز ایک تذبذب تھا اور شک تھا جس کو دور کرنے کے لیے میں حاضر ہوا اور جس کی وجہ سے ابھی تک میں بات دوبارہ دوہاروں میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابھی تک اس واقعے کو تین دن سے زیادہ ہو چکے ہیں ایک کالز کا ابھی تک ایک تسلسل جاری ہے ابھی تک اور یقینا یہ دیکھیں اس طرح لوگوں کا پریشان ہونا اور اس طرح تسلسل سے ان کے لیے بھی پریشانی ہے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یقینا یہ پریشانی کا باعث ہے جیسے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے کافی زیادہ کی جو روٹین ہے آپ کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں جب بلا وجہ کالز آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں ضرور سے زیادہ کالز آتی ہیں تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک محاصر زبزب ہے جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں دور کر سکوں اور اس بات کو واضح کر سکوں کہ آزاد صاحب کا منانا سے یا ہمارے ادارے سے یا ہمارے خاندان سے فیملی سے کوئی تعلق لی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ